یہ ہمارے صوبے میں بھی نے برملہ یہ کہا کہ وزیر علیہ کرپشن میں ملوث ہے اس لئے میں مصطفی ہونا چاہتا ہوں تو سونے پیسو ہاگا وزیر علیہ نے کہا کہ یہ وزیر خود چور ہے اور میں اس کو ڈس میس کرتا ہوں مطلب یہ کہ وزیر علیہ بھی کرپٹ ہے وزیر بھی کرپٹ ہے دونوں کے رہے ہیں یہ چیز تو کامن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ناکام ترین حکومت ہے اور یہ تو کسی کا پالا ہوا ہے یہ تو جیل جا کے اپنے بانی سے کہتا ہے کہ میں تابدار ہوں یہاں پہ آکے کہتا ہے کہ صاحب جی حکم کر ہیکیکปہ کسی بے کچھ ne مولوانی ہی بے کچھ بے کپڑی بے کھانی ہی بے کچھ بے کچھ بے کپڑی ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اصل میں لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڑیشری کی ہے اور انہوں نے حالات بگاڑ دیئے اب جو صورتحال بنتے چلی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں کہ جو بابڑا کے حوالے سے آج ہماری شہیدوں کی یاد میں باچاہ خان مرکز میں پروگرام ہو رہا ہے اس کی کڑیہ بھی وہی سے ملتی ہے جہاں سے ہم کے ظلم شروع ہوا ہے لہذا میں اس موقع پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بیمانی کی دخوابازی کی دوہزار ترٹین میں بھی بیمانی کی دوہزار ایٹین میں بھی بیمانی کی دوہزار چوبیس میں بھی بیمانی کی اور پیٹی آئی کو پنجاب میں رکنے کے لیے انہوں نے ہماری قربانی دی آج ایک الیکشن ہوا ایک وہ باجوڑ میں ہوا اس الیکشن کے بعد جو انہوں نے دخوابازی کی وہ عوامی نشل پارٹی نے جی تھی اگر اس بار سچ مچ الیکشن ہوا تو خیبر پختنخواہ ہے عوامی نشل پارٹی الیکشن جی تھی گئی اور باقی ہوا ہے اور ہم جو بجلی کے حوالے سے اعلان ہوا ہے بیانواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پنجاب کو ریلیف دو اچھی بات ہے ان کا اپنا صوبہ ہے ان کے پاس پیسے ہیں ریلیف دیا تو اچھی بات ہے لیکن ہمارے سر پہ جو بٹا ہے اپنے بائی وزیراعظم اس کو بھی ضرور نصیت کرے گا اگر بیٹی کو کہتا ہے کہ پنجاب کو ریلیف دو تو اپنے بائی شابہ شریف کو کہے گا کہ پاکستان کو ریلیف دو یہ کیا بات ہوئی خزانہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہے اور پھر میں اپنے صوبے والے سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب نے اپنے ساتھیوں کو ریلیف دیا تو تم کس خواد خرگوش میں پڑے ہو تم بھی ریلیف دونا صرف کرپشن کروگے ان کی سیکٹری کی بات کرو کرپ وزیر کی بات کرو کرپ وزیرانہ کی بات کرو کرپ میں نیب سے پوچھتا ہوں کہاں چپ گئے ہو نیب ایک ایک بندے کو پکڑنا تمہارا شیوہ تھا آج تو ساری حکومت چور ہے پکڑونا اور ایف آئے والا کدھر گئے چور ہے تو پکڑو اس لیے نہیں پکڑتے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا زور ہے بیمانوں کا بیمان ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس بجلی کے حوالے سے عوامی نشر پارٹی کا ایک فیصلہ ہے انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے لیکن ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے صوبے کا بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتا ہے ہم بجلی کی بنائی ہوئی بجلی کا ہم بل تو دیں گے لیکن ٹیکس والے بل کا ہم کسی طور پر نہ بل دے سکتے ہیں اور نہ دیں پانی سے بنی ہوئی بجلی کی ہم قیمت ادا کریں گے اور پاکستان میں جو تیر سے بجلی بن گی ہے نہ وہ ہم بناتے ہیں نہ ان کا ہم پہ کوئی حق ہے ہم وہ بل نہیں دیں گے یہ فیصل آپ کو منظور ہے